ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم آئی فون ایپس کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے آج ہم جس طریقے کے مطابق آئی فون کی ایپس کو لاک کریں گے اس میں ہمیں کسی قسم کی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ایپ ہمیں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آئی فون کے اندر ہی جو بلٹ ان ایپس ہیں انہی کی مدد سے ایک ٹرک کا یوز کریں گے اور ایپس کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنے آئی فون میں ایک شارٹ کارٹس کے نام سے ایک ایپ ہوگی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ ایپ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں سے آٹومیشن کو اوپن کرنا ہے درمیان میں آپ دیکھ سکتے آٹومیشن کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے پلس بٹن پر کلک کرنا ہے پلس بٹن پر پریس کرنے کے بعد کریئیٹ پرسنل آٹومیشن بٹن پر کلک کریں تھوڑا سا نیجے جائیں تو یہاں پر آپ کو ایپ کا اپشن ملے گا آپ نے یہاں سے ایپ پر کلک کرنا ہے ایپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے اوپن پر آپ نے چیک مارک لگے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے چوز بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے وہ تمام ایپس آ جائیں گی جو آپ کے آئی فون میں موجود ہیں آپ یہاں سے کسی بھی ایپ کو سلیک کر سکتے ہیں اور اسے لاک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے کسی ایک ایپ کو سلیک کرتا ہوں آپ ایک ایپ سے زیادہ کو بھی سلیک کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں جیسے کہ میں گوگل میپ کو سلیک کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے دن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد آپ نے ایڈ ایکشن بٹن پر کلک کرنا ہے ایڈ ایکشن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سچ بار میں ٹائپ کرنا ہے لاک سکرین lock screen set کرنے بعد آپ نے یہاں سے lock screen کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں سے next کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ask before running کو یہاں سے off کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے done کرنا ہے done کرنے کے بعد آپ اسے close کر دیں اب آپ جو ایپ lock کی تھی اسے open کر کے چیک کریں جیسے کہ میں یہاں سے google maps کو lock کیا تھا اس لئے میں اسے open کرتا ہوں جیسے ہی آپ جس ایپ کو lock ring اسے open کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو screen lock ہے وہ automatically ہی لگ جائے گا اس طرح سے آپ iphone میں کسی بھی apps کو lock کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جتنی مطبع بھی اس کو open کروں گا یہاں پر میرا phone automatically lock ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے iphone میں کسی بھی app کو lock کر سکتے ہیں thanks for watching this video